الحمدللہ والصالت والسلام علی رسول اللہ جمعہ کے لیے اولین گھڑی میں کیسے پہنچے کیونکہ مساجد تو بند ہوتی ہیں سوال کیا گیا ہے ہمارے علاقے میں مسجدوں کے دروازے روزانہ ازان سے پندرہ منٹ پہلے کھلتے ہیں جبکہ جمعہ کے دن گیارہ بجے کھلتے ہیں تو ان حالات میں جو شخص اولین گھڑی میں مسجد پہنچنا چاہتا ہو تو وہ کیا کرے الجواب بیعون اللہ سبحانہ وتعالی اول نماز جمعہ کے لیے جلدی مسجد میں پہنچنا سنت ہے اس کی دلیل سیدونا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کرے پھر نماز کے لیے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی جو شخص دوسری گھڑی میں جائے تو گویا اس نے گائے کی قربانی دی اور جو شخص تیسری گھڑی میں جائے تو گویا اس نے سینگ دار مینڈا بطور قربانی پیش کیا اور جو چوتھی گھڑی میں جائے تو گویا اس نے ایک مرگی کا صدقہ کیا اور جو پانچوی گھڑی میں جائے تو اس نے گویا کہ ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا پھر جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر ڈبل ایٹ ون اور امام مسلم حدیث نمبر ایٹ فائی زیرو نے روایت کیا ہے یہ گھڑیاں سورج تلو ہونے سے شروع ہو جاتی ہیں جیسے کہ یہ امام شافعی اور احمد کا موقف ہے دوم کوئی شخص جمعہ کے دن پہلی گھڑی میں مسجد جانا چاہے لیکن مسجدوں کے دروازے ازان سے ایک گھنٹہ یا کم و بیش میں ہی کھولے جاتے ہوں تو وہ شخص ایسی مسجد میں چلا جائے جس کا باہر والا سہن ہو تو وہ وہاں بیٹھ کر نفل پڑے قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اللہ کے ذکر میں مشہور رہے یہاں تک کہ مسجد کے دروازے کھول دیے جائیں اگر کوئی ایسی مسجد نہ ہو اور وہ جلدی مسجد چلا گیا تو لا محالہ گلی میں ہی بیٹھ کر مسجد کھلنے کا انتظار کرے گا تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے نماز پڑے قرآن پاک کی تلاوت کرے اور پھر جب دروازہ کھولنے کا وقت ہو جائے تو جلدی سے مسجد چلا جائے اس طرح ہم امید کرتے ہیں کہ اسے جمعہ کے لیے جلدی جانے کا عجر مل جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن مسجد میں جلدی جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان مسجد میں جلدی آ کر اللہ رب العزت کے ذکر اور نفل نماز میں مشغول ہو جائے چنانچہ اگر کوئی شخص جلدی مسجد پہنچنے سے قاسر ہو تو اسے ذکر اور نماز سے قاسر نہیں ہونا چاہیے اسی طرح جو شخص کوئی بھی نیکی کرنے کی ٹھان لے اور پھر استطاعت کے مطابق اس نیکی کو کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ اس نیکی کو بھرپور انداز سے بجا لانے کے برابر ہوتا ہے اسی بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسی شرط جس کی بجا آورین ناممکن ہو تو وہ ساکت ہو جاتی ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے شرخ و عمدت الفقہ کتاب التحارہ والحج جلد نمبر ایک صفہ نمبر چار سو پچیس اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شخص کوئی بھی نیکی کرنے کی نیت کر لے اور اپنی کوشش کے مطابق اس نیکی کو کرنے کی سعی بھی کرے لیکن پھر بھی کامل انداز میں نہ کر سکے تو اسے اس نیکی کو بھرپور انداز سے بجا لانے والے کے برابر سواب ہوگا ریفرنس کے لیے دیکھئے مجموع الفتاوہ جلد نمبر بائیس صفہ نمبر دو سو تین تالیس صحیح مسلم حدیث نمبر وان نائن زیرو نائن میں ہے کہ سحل بن ہنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان سچائی کے ساتھ شہادت کی اللہ سے درخواست کرتا ہے اللہ اسے شہادت کے مقامات پر پہنچا دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہو جائے اس حدیث کی شرح میں صاحب وعون المعبود کہتے ہیں حدیث کے الفاظ اللہ اسے شہادت کے مقام پر پہنچا دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے سچے عظم کا بدلہ دیتے ہوئے اسے یہ جزا دیتا ہے اور حدیث کے الفاظ اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید اور اپنے بستر پر فوت ہونے والے دونوں کی نیت خیر کے لیے ایک جیسی اور یقصہ تھی پھر اس نے حسب استطاعت کوشش بھی کی اس لیے وہ دونوں بنیادی عجر میں برابر ہو گئے نیت صحیح بخاری حدیث نمبر ڈبل فور ٹرو ٹھری میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ طبوک سے واپس آتے ہوئے مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا کچھ لوگ مدینہ طیبہ میں پیچھے رہ گئے ہیں مگر تم جس گاٹی یا میدان میں گئے وہ ثواب میں ضرور تمہارے ساتھ رہے تو صحابہ اکرام نے ارز کیا اے اللہ کے رسول اور وہ مدینہ میں ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں وہ مدینہ میں ہیں کیونکہ انہیں کسی عذر نے روک لیا تھا اس حدیث کی شرعہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ وہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے جو غزوے میں شریک لوگ کرتے رہے انہیں اس کی شدید چاہت تھی لیکن وہ معذور تھے تو ان کو بھی غزوے میں شریک لوگوں کے برابر قرار دیا گیا ریفرنس کے لیے دیکھئے مجموع الفتاوہ جلد نمبر دس صفحہ نمبر چار سو اکتالیس واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 241048 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ